یوی سپیکٹرم میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ دو مین فیچر ہیں سپیکٹرم کے ایک یہ کہ پیک کی پوزیشن کیا ہوگی دوسرا پیک کی ہائٹ کس طرح سے ویری کرے گی ہم نے ڈسکس کیا تھا کیمسٹری کی وجہ سے لیمڈا میکس یا پیک کی پوزیشن ڈیپینڈ کرتی ہے اور پیک کی ہائٹ کم ہوگی یا زیادہ ہوگی یہ کنسنٹریشن پر ڈیپینڈنٹ ہے آئیئر سپیکٹرم میں تین مختلف فیچرز ہیں ایک پیک کی پوزیشن دوسری پیک کی ہائٹ یا یہاں اس صورت میں ہم نے دیکھا کہ کنونشنلی چونکہ سپیکٹرم الٹا پلوٹ ہوتا ہے تو ڈیپت کتنی ہوگی اور تیسری چیز ویٹھ آف پیک یوی میں تو تمام پیکس وائیڈ ہی ہوتی ہیں لیکن یہاں پر بہت کم پیکس جو ہمیں وائیڈر نظر آتی ہیں اور اس کی کیا وجہ ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے پوزیشن ان آئی آر سپیکٹرم ہم نے ہکس لاک کے ذریعے اس کو آئیڈنٹفائی کیا کہ میسز کی بیسز پر پوزیشن ویری کرتی ہے اگر ریڈیوسٹ میس ہوں گے چھوٹے میسز ہوں گے تو لائٹر ایٹم ہائر فریکنسی یا ہائر ویو نمبر پر اپیر ہوں گے اگر سٹیفنس یا بانڈ سٹرنٹھ بڑھے گی تو سٹرانگر بانڈز ہائر فریکنسی پر اور لائر فریکنسی پر اور لائر فریکنسی پر یا لائر ویو نمبر پر اپیر ہوں گے سٹرنٹ آف پیک ڈپینڈ کرتا ہے چینج ان پولاریٹی جتنی زیادہ پولاریٹی کے ڈفرنس ہوگا اتنی لمبی پیک ساپکو ملیں گے یعنی کاربن کاربن جس میں پولاریٹی کے ڈفرنس نہ ہونے کے برابر ہے کاربن نائٹروجن اور کاربن آکسجن تو کاربن آکسجن کی پیکس نوملی سب سے زیادہ لمبی ہوتی ہیں اور اگر کاربنائل موجود ہے تو آئیر سپیکٹرم کے اندر یہ سنگل سب سے لمبی پیکس ہمیں کاربنائل ہی کی ملتی ہیں تو جتنی زیادہ پولاریٹی کے ڈفرنس ہوگا اتنی زیادہ ہمیں لمبی پیکس ملیں گی CH کی نسبت NH کی پیکس کی ڈپ تھوڑی زیادہ ہوگی NH کی نسبت OH کی پیک چونکہ پولاریٹی کے ڈفرنس زیادہ ہے تو وہ زیادہ ڈپ میں جاری ہوں گی تو کاربن کاربن سنگل بانڈ، ڈبل بانڈ، ٹرپل بانڈ ہن کی پیکس ریلیٹیوی سمال ہوتی ہیں لیکن کاربن نائٹروجن، کاربن آکسجن پولاریٹی ڈفرنس کی وجہ سے ان کی پیکس ریلیٹیوی لمبی ہو جاتی ہیں وائٹ پیکس ہمیں ہر جگہ نہیں ملتی صرف ہائیڈروجن بانڈنگ کی وجہ سے پیکس کی وٹھ میں اضافہ ہوتا ہے اور چونکہ ہائیڈروجن بانڈنگ میں او ایچ انوال ہوتا ہے وہ کارباکسلک ایسڈ کا بھی ہو سکتا ہے وہ الکول کا بھی ہو سکتا ہے تو ہمیں وائیڈر پیک نوملی او ایچ کی فارم میں اور او ایچ کا ریجن ہم اس سے پہلے ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ 3700 سے 2500 سنٹی میٹر انورس تو ہمیں اسی ریجن میں پیکس وائیڈر پیکس ملتی ہیں ورنہ باقی تمام کے اندر نوملی ہمیں شعب پیکس ہی ملتی ہیں اگر کارباکسلک ایسڈ کی فارم میں او ایچ انوال ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے کاربنائل کی پیک بھی تھوڑی سی وائیڈ ہو جائے ان ایئر سفیکٹرم دہ سی ڈبل و او شوز موسٹ انٹنس پیک سب سے لمبی پیکس کاربنائل کی وجہ سے ہوتی ہیں اونلی او ایچ پیکس اپیر ایز وائیڈر پیک دیو تو ہیڈر جن بانڈنگ اور ہم یہ بھی کنسل کرتے ہیں کہ ان ایچ اور ان ایچ ٹو ان کو بھی ڈیفرینشیٹ کیا جا سکتا ہے ان ایچ کے لیے نوملی ہمیں ایک سنگل پیک ملتی ہے اور ان ایچ ٹو نوملی سپلٹ ہو جاتی ہے دو مختلف پیکس ہمیں ملتی ہیں ایک ہی پوزیشن پر اور اس طرح کی ڈبلٹ یہ دو پیکس وہ ان ایچ ٹو کو رپریزینٹ کر رہی ہوتی ہیں موسیقی